تو جی یہ ہے فریش میرے گارڈن کا منٹ چار دن مٹن کھا کے آئے ہو چکن کھا کے آئے ہو آج تم دال پہ لگا دو میری بیگم کی زبردست قسم کی گھوٹویں دال نال چمبے جے چاول اور اس کے ساتھ میرا منٹ میاگریٹا یہ تینوں چیزیں آویلیبر ہیں اور یہ اب ہم کھانے لگے ہیں اسلام علیکم فرینڈز تو جی عدیل واپس آ چکے ہیں اور آتے ہی گارڈننگ میں بیزی ہو گئے ہیں بچوں کو بھی ڈگاہ رکھے ہیں یہاں پر دیکھیں ذرا عدیل آپ کے فینز آپ کو بہت مسکہ آ رہے تھے اسلام علیکم کیا آج جالر یوٹیوب فیملی تب یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ فرحہ بھی تھوڑی دیر میں آپ سے مراکات کرتے ہیں کچن کے اندر یہاں سے بیٹا گھر نہ جانا اور یہ کس چیز کب ہوتا ہے تو جی میں آیا ہوں ابھی اسلام بات سے اور وہاں پہ بڑے مزے مزے کے کھانے کھائیں اور میری بیگم کو میں نے آکے کہا کہ جی مجھے آپ منٹ مارگریٹا بنا کے دیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ کام خود ہی کریں تو ابھی میں اپنے گارڈن سے یہ میں نے جو ہے نا وہ ہاں پو دینا منٹ کاٹوں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی زبردست قسم کی منٹ مارگریٹا بنائیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے کیسے بنانا ہے اس کو اور کاٹنا ہے کیا پورے ملے کو بلانا ہے آپ نے چلیئے بڑے بڑے کاٹتے ہیں ذرا خوبصورت بھی لگیں تو جی یہ ہے فریش میرے گارڈن کا منٹ اور اس کا آپ بنے گا جبردست قسم کا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ادھر آؤ نا ادھر آؤ ابراہیم صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ اس کو میں نے کہا تھا یہ چیزیں نکالے یہ دیکھیں نا یہ ہیں جڑی بوٹیاں جو ہماری یار گارڈن کا حال برا کیا ہوا ہے میں دیلی اس کو پانی دیتی ہوں پانی دیتی ہوں نا اس کی جڑی بوٹیاں بھی کھیال یہ بڑی ضروری ہے جتنی دیر میں عدیل گارڈنگ کر رہے ہیں اتنی دیر میں میں ذرا وہ دینے کے پتے الگ کروں اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیروفیت سے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بہت خیروفیت کے ساتھ ہیں تو جی میرا مزے مزے کا جو لاس ویک تھا وہ بہت اچھا گزرا اسلام آباد بڑے زبردست قسم کا موسم زبردست قسم کے کھانے ڈیجز بیگم کو میری کو درہ اچھا نہیں لگا کیونکہ یہ میں اکیلا گیا تھا تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ناراض بھی ہے اور لیکن میں تو آگے جا رہا تھا ملکہ کوسار سے ملنے کے لیے اور اس نے مجھے سپیشل انوائیڈ بھی کیا موسم زبردست ہوا بارش بھی ہوئی لیکن میری بیگم نے کہا کہ نہیں نہیں اور نہیں جلدی سے واپس آئے ہمیں ساتھ لے کر جائے اکیلے ملنے نہیں جانا تو جی میں انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا تو ہم آج بڑی زبردست قسم کی ریسیپی بنانے لگے ہیں اور وہ ریسیپی ایسی ہے آپ نے آج تک گوشت کے ساتھ مٹن بیف بار بی کیو کے ساتھ آپ نے منٹ مارگریٹا پیا ہوگا لیکن کبھی آپ نے دالچاول کے ساتھ پیا ہے نہیں بیا ہوگا تو میں آپ کو آج وہ بھی بلا تو کیونکہ میری بیگم نے میرا استقبال اتنے زبردست اور گرم جوشی سے کیا ہے کہ میرے لئے آج دالچاول بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی میں نے ان کو جو ریکویسٹ کی تھی منٹ مارگریٹا کی تو انہوں نے کہا یہ آپ کی ریکویسٹ مان لوں گی یہ میں بناؤں گی باقی جو چیزیں وہ آپ بنائیں گے تو آج ہم یہ دونوں چیزیں کمبینیشن بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا پیٹ ٹھیک رہا کہ نہیں رہا آپ اس کو ٹرائی کریں یا نہ کریں تو یہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کے ساتھ میں ایک بہت پیارا سا گفت اپنی بیگم کے لئے لے کر آؤں وہ بھی اس ویڈیو میں ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو اند تک ضرور واش کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسیب کی طرف جنگہ جنگہ رنگ بےگم صاحبہ زبردست قسم کا آپ کا خوبصورت سا گفت حاضر ہے تو جناب میں گیا میں نے کہا کہ بکرا ہی دانے والی ہے اور بےگم کو ایک ایسا گفت دیا جائے جس میں میرا بھی فائدہ ہو جائے اور بےگم کا بھی فائدہ ہو جائے تو میرا فائدہ تو یہ ہے کہ جناب بےگم اس میں زبردست قسم کی ڈیشز بنائے گی اس میں ہمیں جس سیک کباب چپلی کباب اور کوفتے شوفتے جو بھی مٹر پر سب کچھ ڈال دیں گے اس میں اور یہ میرا فائدہ ہو جائے گا بیگم کا فائدہ ہو گا اس کی مشین بھی بن جائے گی تو یہ میری طرف سے ایک ٹوئن گفت ہے تو یہ جی آپ قبول فرمائیں نرازگی ماپ کریں اور اس کے ساتھ ڈال کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بنا لیں اب بندہ چار دن مٹن کھا کے آئے ہو ٹکن کھا کے آئے ہو آج تم ڈال پر لگا دو میرے ساتھ کاول بنائے ہیں اور مجھے ایک بات بتائیں مطلب کوئی سوٹ شوٹ لے آتا ہے کوئی جولری لے آتا ہے کوئی فرس لے آتا ہے آپ کو میشہ اصل میں مجھے نا مجھے وہ جولری شوری اور یہ چیز ہیں بس اتنی زیادہ میری وہ ٹیس اچھا نہیں ہے ایسے خراب چیز لے کے آجوں گا تمہیں پسند نہ آئے پھر میں کیا کروں پھر تم کو گئی واپسی اب میں واپسی کرنے کے لیے پھر اسلامباد جاؤں گا پھر ایک ہفتہ میرا اور لگ جائے جاتا تمہیں منظور ہے تو ٹھیک ہے میں ہی دفعہ لیاؤں گا نہیں ٹھیک ہے بس کافی ہے جو چھے یہاں پر میں آپ سب کی فرمائش پر مونگی اور مسور کی بہت ہی زبردست سی چھٹ پٹ اور کوئک سی دال ملانے لگی ہوں تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ہاف کب مونگ کی دال لے لی اور ساتھی ہاف کب مسور کی دال لے لی اور ون تھرڈ کب یہاں پر میں نے چنے کی دال لے لی یعنی کہ مونگ مسور کی دال سے تھوڑی سی کم قوانٹی میں چنے کی دال ایٹ کر دی اور اب میں نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور واش کر دینے کے بعد میں اس کو ہاف آور کے لیے پانے میں بھگو کر رکھوں گی یہ وہی دال ہے جس کو میں نے پچھنے دنوں مینی بھی لوگ میں شیئر کیا تھا اور مجھے کافی پھینے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی آپ اس دال کی بھی ریسپی شیئر کریں تو یہ دال بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور میرے گھر میں تقریباً ہر ویک میں ایک دفعہ تو یہ لازمی بنتی ہے بہت ہی سیمبل سی ریسپی ہے تو یہاں پر میں نے ایک پیشہ ککر لے لی اور اس کے اندر میں پانی ایٹ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں ایک لیٹر کے قریب پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں بوائل آنے دوں گی تو یہاں پر میری بھگم صاحبہ نے میرے استقبال میں دال چاول رکھی ہوئی ہے کیا بات ہے بھگم صاحبہ بہت مہربانی بہت شکریہ لوگ مرگ مسلم رکھتے ہیں مٹن رکھتے ہیں بیف رکھتے ہیں اور آپ نے میرے استقبال میں گھوٹویں دال اور چاول رکھ دی ہیں چلیں کوئی بات نہیں بہت شکریہ جزاک اللہ جیسے اس کے اندر بوائل آنے سٹارٹ ہوئے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں سپائسر یہاں پر میں ایک ٹی سپون نمک ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون لالویش پاورڈر ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون نمک دھنیا پاورڈر ایٹ کریں گے اور ہم ان پور ٹی سپون یہ님�ہا asked پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ اس کے اندر میں دال ایٹ کر رہی ہوں اس کو میں نے آدھا د��� ایٹہ پہلے بھڑو کے رکھا تھا اس کا میں نے پانی ڈرین کر لیا اور اس کو ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس کو ہم نے mikس کر دینا ہے اور آپ دیکھیں اس کے اندر اچھے سے وائل آرہا ہے اور اب ہم نے اس کو قسمت لگانی ہے ساتھ ہی میری بیگم نے چاولوں کو دھم دے دیا ہے بیگم صاحبہ ذرا چاولوں کو بھی اٹھا کے دیکھ لو یہ نہ ہو کہ یہ لگ جائیں اور مجھے صرف تم دال کے اوپر رکھو ٹینشن نہ دیں چاول ہو گئے ہیں بس پھر چڑکا باقی ہے چلیں ٹھیک ہے تو پھر وہ منٹ کب بناوگی وہ آپ بنائیں گے تو لے جی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں گھر میں تیمپریچر کافی اوپر ہوا ہوا ہے تو ہم نے کہا اس کو تھنڈا کیا جائے تو سب سے پہلے میں نے اپنے گارڈن میں سے پودینے کے کافی سارے پتے لیے جو تین کپ کے برابر ہیں اور یہاں پہ میں بسم اللہ کر کے نیا جو میں گھرہ کے لیے خوبصورت سا گفت لے کر آیا ہوں اس کو میں سٹارٹ دی یہاں پہ میں نے چار لیمن لیے ان کو میں نے اس طرح کٹ کر لیے اور اس کو اب ہم اس کے اندر اچھے طریقے سے پہلے سکیوز کر لیں گے یار ہرا یہ میرے سے نہیں چھوڑے نہیں جا رہے زرہ وہ موجود ہے نا مجھے اس کے چھوڑنے والا یا پھر آکے در آکے نہیں چھوڑنے والا تیری میرے بانے میں یہ دیکھو ہرا کتنا اچھا لگ رہا ہے اصل میں تمہیں یہ بنانا چاہیے تھا میں نے تو تمہیں صرف چینج کرنے کے لیے جگہ چینج کرنے کے لیے ویسا تو میرے ہاتھوں میں ایتی جان ہی نہیں ہے مجھ سے واقعی ہی نہیں چھوڑے جا رہے ہیں میسے ہاتھ دے دی سچ میں ہاں اب نچوڑو نچوڑو پتہ لگیا نا ہرا تم نے تو اس کو بیچارے کو بالکل ہی ہاں تو اور کیا فیمو ویس تو نہیں کرنا ہوتا اچھا اچھا اس کے نیمو کے جو چھلکی ہوتے ہیں لیمن کے ان کو بھی کسی اور چیز میں جوس کیا جا سکتا ہے جی سکن کے لیے آپ کی سکن کو فریش کرتی ہے تو اس کے لیے میں آپ نے اس کا پاورڈ بنا کے دوں گا ٹھیک ہے تو جی لیمنی چھوڑ لیے میں نے اور اب جو ہے ادیل کی باری ہے نہیں 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 میرے گم پلیز 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 یہ دیکھا نہیں آپ یہاں پہ میں نے تین کپ کے قریب جو پودینے کے پتے لیے ہیں اور یہ میں نے اپنے گارڈن میں لگایا ہوئے تھا اور میں آپ کو مشروع دوں گا کہ آپ بھی اپنے گھر میں بے شک ایک چھوٹے سے گملے کے اندر ہی کنہ لگائیں یہ چیزیں لگائیں ایک تو آرگینک ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت ایزی آپ کو کہیں بازار مارکٹ میں نہیں جانا پڑتا تو میں نے تو یہ جی کافی تعداد میں لگائے میں یہاں پہ میں نے کالا نمک لیا ہوا ہے اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر ایڈ کروں گا گرانا منا ہے اس لیے کہتا ہے تم بنا لو تو جی یہاں پہ میں شگر لے رہا ہوں چینی اور یہ میں دو ٹی بل سپون کے اس میں ایڈ کروں گا آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اور ایک چیز اس میں بلکل چھٹکی کے برابر جو ہے نا وہ میں کالی میر چلوں گا اور اس کو میں بس یہ اس سے اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا لیکن اس سے جو یہ منٹ مارگریٹا کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت انہینس ہو جائے گا کچھ لوگ اس کے اندر سونٹ بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں وہ یہاں پہ یوز نہیں کر رہا مجھے یہ پسند ہے میں یہ اس طرح سے بنا رہا ہوں آپ بھی اس طرح سے اس کو ٹرائے کیجئے یہاں پہ میں نے سوڈا لے لیا ہے اور میں اس کو ڈیڑھ گلاس کے قریب اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں آپ بھی کوئی بھی پاکستانی میڈ سوڈا یوز کر سکتے ہیں گورمے کا یا بہت ساری گور کمپنیز بنا رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو بلینڈ کریں گے لیں جی اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لی ہے اور اب اس کا مین جو جس کی وجہ سے یہ مینٹ مارگریٹا کلاتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی میں نے اس کے اندر سوڈا ایڈ کیا ہے اس سے ڈبل میں نے اس کے اندر برف ایڈ کروں گا اور اس کو ہم پھر گرینڈ کریں گے تو اس کا ہم نے ایک سلش بنانا ہے اس کا اصل جو ٹیسٹ ہے وہ اس سلش کا ہی ہے اور اس کو جو مزہ لینے کا وہ جو آپ تھنڈا تھنڈا سا جب گلے میں جاتا بہت مزہ دار لگتا ہے تو یہ میں دو گلاس کی جو سرونگ بنا رہا ہوں ایک اپنے لیے اور ایک ہرا کے لیے اور دیکھتے ہیں ہرا پیتی بھی کی نہیں پیتی ہے وہ ہرا پینا پڑے گا مجھے بھی تو لینجی ریڈی ہو گیا میرا زبردست قسم کا تو میں یہاں پر رکھتا ہوں دو گلاس اور بسم اللہ کر کے اس کو ہم بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سرہ اس کا ٹیکچر اوپر سے یہ فومی فومی ہے اور نیچے سے اس کا پلش ریڈی ہو گیا بہت ہی زبردست ماشنال اس کے اوپر کو اور ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کا دیکھیں ٹیکچر یہ برف ہی اس کا مزردار سی چیز ہے یہ جو تو جی یہاں پہ میں محبت سے خٹاس کو لگاؤں گا اور یہ ہیں جی دو سٹراؤ کیا بات ہے تو جی یہ چیک کریں یہ جو اوپر سلش ہے نا یہ ہی اس کی اصل پہچان ہے اور ہمارا منٹ مارگریٹا ریڈی ہے اور بیگم کو ابھی ہم سرف کرتے ہیں تو لیں جی بیگم صاحبہ آپ اپنی ڈال چاول لیں اور ہم منٹ مارگریٹا دیکھے جا رہے تو جی یہ لیں جی بیگم صاحبہ میری طرف سے منٹ مارگریٹا اور ہم آپ کی ڈال کا بھی انتظار کریں گے بہت زبردست زبردست اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بات ایک چیز ڈال چاول کے ساتھ نہیں کر گئے گا سیریوس بہت مزے کا بن ہے ضرور آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور ہو سکے تو دال چاول کے ساتھ یہاں پر دس منٹ کے بعد میں نے اکر کو بند کر دیا تھا اور اب ہم اس کو کھولتے ہیں دل چھوٹی ہے اور اس کی سی کچھ کنسیسٹنسی ہے آپ چاہیں تو اس سے گاڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور اب میں گیس کو اون کر دوں گی اور میڈیم فلم پر اس کو تھوڑا سا گاڑا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو میری بیگم کو مجھ پر ترس آگیا اور میری بیگم نے ایک سوپ سٹاک جو ہے وہ ڈال دیا کہ چھوڑو یہاں پر میں نے ایک فرائنگ پین لیا کیونکہ ہم دال کی لئے ترک ریڈ کر رہے ہیں اور اس کے اندر میں تقریبا 1 3 cup پوٹنگ آئل ایڈ اور یہاں پر میں ایک سمال سائز کا پیاس لیا تھا جس میں اس رکھے سے باری کاٹ لیا تھا اس کو پرائے کرنا پیاس ہمارے لائٹ گولڈ ہونا سٹارٹ ہوئے یہاں پر میں نے 3 ڈسن کی کلیا نے لی تھی اور ان کو میں نے باری کاٹ لیا تھا یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گ اور اس کو بھی گولڈ براؤن ہونے تک پرائے کرنا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں دادی ہماری تھوڑی سی پک ہو گئی ہے اور اب میں اس کی پیم کو کرنے لگی ہوں اور اس کے اندر میں ڈال دی ہوں پھوڑا سبز دنیا جسے میں نے باری کٹ کر رکھ ہے تھوڑی سبز نچھے نچھے لے لی ساتھ میں یہاں پر دیکھیں یہ تڑکا بھی کر دی ہے اور یہ ہمارا تڑکا جو ہے ریڈی ہو گیا اوپر سے میں اس کے اوپر گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال رہی ہوں جتنا مرضی تم اس کو خوبصورت بنا لو میں اس کو یہ ہی کاؤنٹ کروں گا میں بھی سوچ لیا اب جب میں آپ کو اسلام بار دیکھ جاؤ میری بیگم کی زبردست قسم کی گھوٹویں دال نال چمبج چاول اور اس کے ساتھ میرا منٹ ماغریٹا یہ تینوں چیزیں آویلیبر ہیں اور یہ اب ہم کھانے لگے ہیں الحمدللہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اگلی ویڈیو میں مزے مزے کے ڈشز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ